ہماری نو گرہوں میں راہو کیتو کو بہت ویشش دستان پرابت ہے کہنے کے تو یہ ماتر چھایا گرہ ہیں کین تو جس گرہ پر بیٹھتے ہیں جس راسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس پر اپنا پربط تو جمع لیتے ہیں تو آج ہم راہو کیتو کا لال کتاب کے انصار کس طریقے سے آگامی راسی فل آپ کا رہنے والا ہے وہ اس ویڈیو میں چرچہ کریں گے تو ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ جاننے کے لیے ملے گا بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں ویڈیو بہت گیانوردک ہونے والا ہے تو یہاں راہو کیتو کا گوچر آپ کے لیے کس طریقے کا ہو رہا ہے کس طریقے کے پرباب لے کر آ رہے ہیں آپ کے نوکری کے لیے آپ کے بیواغ کے لیے آپ کی شہد کے لیے آپ کے پریم سمبندوں کے لیے آپ کے نوکری بیاپار تو اگر آپ کے یہاں پر بارہ نمبر بنا ہوا ہے تو یہ راشپل آپ کے لیے اگر کنی میں کئی بھی چندروا کے ساتھ بارہ نمبر بنا ہوا ہے تو بھی یہ راشپل آپ کے لیے کنی ناؤنی کی صدیتی میں آپ اسے نام راششیں بھی دیکھ سکتے ہیں تو چلے پرارم کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو راہو کیتو جو ہوتے ہیں ہمارے جیون میں دیکھیں پازٹیف پرباب کم دیتے ہیں نیگٹیف پرباب جاتا دیتے ہیں تو یہاں پر بیٹھ کر دیکھیں آپ کی لگنگت پیٹھے ہوئے ہیں سنی اور گرو دونوں ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں یعنی بیعی بھاو میں سنی دیو بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی دھن بھاو میں گرو دیو بیٹھے ہوئے ہیں اب چونکہ دیکھیں اپریل میں گرو دیو کا راشی پریورتن ہونے والا ہے ایک اپریل کو ہو جائے گا تو یہ گوچر جو آپ کا بیٹ گیا یہ آپ کے لیے تھوڑا کشت کارت تھا کنٹو اب آنے والا سمیں آپ کے لیے کس طریقے کا رہے گا کیونکہ گرو دیو کی یہاں سے کافی ساری استطیاں آپ کی شامانی کرنے والے ہیں سب سے پہلے دیکھیں اب چرچہ کرتے ہیں گرو دیو کی تو گرو دیو جو ہے اپریل میں راشی پریورتن کر کے یہاں پر آ جائیں گے اور گرو دیو جو ہیں آپ کی آرثیک استطیقوں کو انہوں نے ابھی تک نیوانتر کر رکھا ہے کیونکہ راہو دیو دیکھیں یہاں پر بیٹھے ہوئے آپ کی لگنگت راہو دیو کا کام ہے کہ آپ کو تمام طریقے کی دیکھیں آپ کی بیکتیتو کو پربھا بھی بنائیں گے آپ کی بیکتیتو کی ایک الگ ہی آبھا نکر کر آئے گی آپ کا مائن ٹیلینٹڈ ہوگا لیکن مائن ٹیلینٹڈ ہوگا آپ کو اتنا ہی زیادہ تناؤ بھی ملے گا آپ کو تناؤ مل سکتا ہے اپنی خرچوں کی جیسے آپ کے کارے میں جو ابھی تک بار بار گراوٹ آ رہی تھی آپ کے کارے میں جو ابھی تک است ویستتہ دیکھی جا رہی تھی بہت ہی جیادہ آپ پریشان تھے مالسی گروپ سے پریم سمبندوں میں آپ کے تھوڑی سی تقرار تھی کیونکہ دیکھیں منگل دیو تسمبھاؤ سے درشتی ڈال رہے تھے تو آپ کے پریم سمبندوں میں بھی تقرار تھی اور لیکن ان چیزوں کو آپ کو سمحالنا ہے کیونکہ یہ آپ کا بریک اپ بھی ہو سکتا ہے اب راہو دیو یہاں بیٹھ کر کیونکہ آپ کے لگن کو سیدھے پروہاویت کر رہے ہیں آپ کو پروہاویت کر رہے ہیں آپ چھوٹی بات کا بڑا ایسو بنا لیں گے کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ کے جیون میں کبھی ہونے والی نہیں ہیں کین تو آپ ان کی کلپنا کر لیں گے کی ایسا یہ بیکٹی میرے شاہد کر سکتا ہے چلیں ماننی چاہتے پریم سمبندوں کو ہی دیکھ لیتے کیونکہ پریم سمبندوں پر ان کی درشتی جا رہی ہے راہو دیو کی تو پنچم بھاو جو میں ان کی درشتی جانے کا مطلب کی آپ کے پریم سمبندوں میں وچھے دھونا یعنی آپ کے پریم سمبندوں میں وچھے داتمند درشتی جا رہی ہے ایک کو آپ کے اندر بھی ہوگا ایک کو آپ کے پارٹنر کے اندر بھی ہوگا دونوں میں تقرار اس طریقے کی پڑے گی کی آپ جو ہے بریک اپ کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اب یہاں پر اس سے پربابیت کون ہوگا آپ کی لگن لگن کو آپ کی تناب گرست رہنا ہی رہنا ہے یہاں پر ابھی کیتو دیو کے ہونے سے آپ کے بیعبار میں جو ہے اونچائی نہیں مل رہی ہے آپ کے بیعبار میں نتنی ارچنیاں آ رہی ہیں اس کا تناب کسے ملے گا لگن کو نوم بھاو میں بھاگے پر جب ان کی درشتی جا رہی ہے نوم تو اب بھاگے کا ساتھ نہیں مل رہا پتہ سے آپ کی ہلکی پھول کی انبن جل رہی ہے اور پتہ سے آپ کو کوئی شہیوگ نہیں مل رہا پتہ کے سواستے میں بھی تھوڑی بہت گرابر دیکھی جا رہی ہے یعنی دونوں پچھ جو ہے مانسیک روپ سے استویست ہے تناب گرست ہے تو اس طریقے کی استطیاں منائیں گے دیکھیں آپ کی ہر جگہ پر بھرم کی استطیق اتپنگانا راہو دیو کیا ہے سوانگ ہیں چھایا گرے ہیں کلپنا ہیں آپ کی سوچ ہیں جب سوچ کو یہ کلپناوں سے بھر دیں گے میں نے جیسے پہلے بتایا نا کہ جو چیز آپ کے ساتھ ہونے والی نہیں ہے وہی چیز آپ کلپنا کر لیں گے اور آپ پوزٹیو نہیں سوچیں گے یہ چیز بھی ایک سطح ہے کہ پوزٹیو نہیں سوچیں گے نیگیٹیو سوچیں گے کہ آپ بیکتی کو اس طریقے کے سوچ لیں گے چاہے وہ بیکتی کتنا بھی اچھا کاری کر رہا آپ اپنے من میں ہی سوچ لیں گے کہ یہ مجھے نیچہ دکھانے کے لئے ایسا کاری کر رہا یا مجھ سے سمندھ توڑنے کے لئے ایسا کاری کر رہا تو اس طریقے کی اسطحیاں آپ کے ساتھ بنوں گی پریڈام صرف تناب آپ کو ہی جھننا پڑے گا دیکھیں گردیو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اندھنکی اسطحیتیوں کو بہت انہوں نے کنٹرول کر رکھا ہے کیونکہ سنیدیو یہاں پر دوادس بھاو میں بیٹھے ہوئے آپ کے خرچوں کے ادھکتہ بڑھا رہے ہیں آپ کے خرچے انعوشیق ہو رہے ہیں تو ان خرچوں کو انعوشیق آپ کو سنبھالنا ہے ترتی یا درشتی یہاں پر جائے گی واری کے گھر پر تو آپ کی واری ویسے تو گردیو کے پروفاو سے کافی پولائٹ رہے گی لیکن کبھی کبھی پر ایسی جگہ پر دیکھیں یہ چیز ویسے اس کر میں نے انبھاو کی ہے کہ ایسی جگہ پر آپ کی واری انیانتریت ہوتی ہے جہاں پر کی اسے بلکل نہیں ہونا چاہیے آپ کے کاریوں کو بگاڑنے کے لئے انیانتریت ہوتی ہے یہ چیز میں اپنے انبھاو سے کہہ رہی ہوں کہ جس بیقتی کے ساتھ آپ کو بہت اچھے سے رہنا چاہیے جس بیقتی سے آپ کو لاب ہو سکتا ہے اسی بیقتی کو آپ اپنا دسمن بنا لیتے ہیں واری کے کارن سبتم درشتی سے آپ کے ستر پچھ کو دیکھیں گے تو دیکھیں ویدیارتی یادی اس زمین پر منگل دیو کے اپائے کرتے رہیں گے تو ان کے لئے بہت اچھا رہے گا ستر پچھ کو دیکھیں گے یعنی کہ واری کے گھر پہ بھی سنی دیو کی درشتی ہے اور آپ کے ستر پچھ پر بھی ہے تو آپ کو تھوڑا سا اپنی واری کو جو ہے کنٹرول میں رکھنا چاہیے دیکھیں یہ ورس ایسا ہے کہ آپ جو ہے تھوڑی سی ویواد کی اسطیتیوں کو ایوائٹ کر دیجئے ان پر دھیان نہ دیں آپ کے لئے بہت اچھا سمیں بیتے گا کیونکہ دیکھیں جسٹ کوٹ کچھری کے گھر میں بیٹھیں اور کوٹ کچھری بھی آپ کو جو ہے سیدھے ان کی بھاگے بھاو پر جا رہی ہے تو بھاگے بھاو پر جانے کے قرآن تھوڑا سا آپ کو یہاں سے بہت ہی زیادہ نیگیٹیب پراب مل رہا ہے بھاگے کا آپ کو کہیں پر ساتھ نہیں مل رہا ہے یہ باؤس وغیرہ تو آپ کے انکول ہیں لیکن آپ کے لئے کچھ اچھا کر نہیں پا رہے ہیں باؤس آپ کے انکول ہیں لیکن آپ کے لئے کچھ اچھا نہیں کر پا رہے ہیں کاریچیتر جہاں سے آپ کو لاب ہونا چاہے وہ بھی آپ کے انکول ہے لیکن آپ کے لئے کچھ اچھا کر نہیں پا رہا ہے کیونکہ اس کی سمجھ میں اس وقت اس کی mind جو ہے ڈیورٹ ہو رہا ہے کریں نہ کریں والی ستھیتی میں وہ پڑا ہوا ہے اب جب گرودیو ایک اپریل کو یہاں پر آپ کے دوتی ابحاؤں میں آ جائیں گے حالانکہ یہ گرودیو کی نیچ راسی ہے کیونکہ جب یہ نیچ راسی میں بیٹھیں گے تو گرودیو تو ویسے ہی پرم پویتر ہیں گرودیو کے اندر لیش ماتر بھی نیگیٹیویٹی نہیں ہے گرودیو جہاں پر بیٹھتے ہیں بے سک نیچ راسی میں بیٹھے ہوں جہاں پر بیٹھتے ہیں جہاں پر درشتی ڈالتے ہیں وہاں سے آپ کے سب بھی جتنے بھی آپ کے افگوڑ ہوتے ہیں سارے دور کر دیتے ہیں اب سب سے پہلے پراکرم کے گھر پر بیٹھیں گے آپ کے پاہو بل کو جو ہے صحیح دیسہ پردان کریں گے باہو بل آپ کر رہے تھے پراکرم آپ کر رہے تھے پریشم پر کرے جا رہے تھے لیکن پریشم کا آپ کو کوئی لاب ہی نہیں مل رہا تھا کیونکہ بھاگے بھاو آپ کا عورت تھا تو اب جب ایک اپریل سے آپ کی ستھیتیاں بدلیں گی تو سب سے پہلے دیکھیں یہاں پر بیٹھ کے رہاں آپ کے چھوٹے بھائی بہنوں کو پرشن کریں گے آپ کے چھوٹے بھائی بہن اس دوران بہت پرشن نچیت رہیں گے اگر آپ کوئی پڑھائی کر رہے ہیں ہائر سٹڈی کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو بہت انکول لاپ پردان کریں گے آپ کے پڑھائی میں بہت من لگے گا پنچم درشتی سے آپ کے بیعبار کو دیکھیں گے تو اس سمیے پر آپ کے بیعبار میں آ رہی رکافٹین جو رہو کیتو کی وجہ سے پرابلم سے آپ پر تھی ان کو دور کریں گے اب جب ان کو دور کریں گے تو سمجھ لیجئے آپ کی جتنی بھی سمجھے ہیں 50% سمجھے ہیں آپ کی گردیم نے سماپ کر دی 50% آپ کی آپ اپنی پریاسوں سے کر لیں گے کیونکہ پراکرم کی گھر پر میں بیک سویم آ کر بیٹھ گئے ہیں سبتم درشتی جب یہاں پر جائے گے تو یہ جو آپ کا ساپی درشتی پرابہ بنا ہوئے تو یہ ساپی درشتی کو یہاں سے اس کے پرابہ کو کم کریں گے 50% کشٹوں کو یہاں سے دور کر دیں گے اور نام درشتی آپ کے لاپ پر جائے گی جو اس سمجھ ابھی تک آپ کو کسی بھی کارے کا لاپ نہیں مل رہا تھا آپ کو سمبندھوں سے کوئی سکھ نہیں مل رہا تھا آپ کی لاپ کی استحتیاں بلکل عورتی سی ہو گئیں کارے ایسا لگتا تھا کہ 99% پر جا کر یا تو سٹاپ ہو گیا ہے اسی جگہ پر یا پھر آگے بڑھا ہی نہیں وہ ساری سمجھے ہیں گروہ یہاں سے دور کریں گے آپ کے دھن کی استحتی بہت اچھی کریں گے یہاں پر گروہ دیو جو ہیں آپ کے لئے ست پرتی ست ساری نگیٹیویٹیوں کو ان چار بھاؤں سے سمافت کر دیں گے تو یہ جو آنے والا سمجھ ہے اپریل کے بعد کا یہ آپ کے لئے بہت سکھت ہوگا اسی لئے میں ہمیسہ کہتے رہتی ہوں کہ آپ لوگ گروہ کے اپائے کرتے رہے ہیں آپ دیکھیں یہاں پر رہو دیو آپ کو پورا ورز ہی اس اسطحان پر رہ کر نگیٹیویٹی پردان کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے تو میڈیٹیشن کریں رہو کو کنٹرول کرنے کے لئے برہامری پرادایاں بہت اچھے اپائے ہیں رہو کو کنٹرول کرنے کا تو آپ نیٹ پر سارج کر کے برہامری پرادایاں بھی کر سکتے ہیں دیکھیں پرادایاں تو ویسے سبھی کو کرنا چاہیے تو آپ اگر برہامری پرادایاں کرتے ہیں تو رہو آپ کی کبھی بھی گوچر بدلتی رہیں کوئی پرحاو نہیں آپ پر پڑھنے والا برہامری پرادایاں جو ہوتا ہے رہو کو آپ کے لئے بہت سب بنا دیتا ہے اب گرو کے لئے گرو کے لئے دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو گرو کے بیج منت اوم برم رہز پتی نمہ اس منتر کا ایک مالہ دو مالہ پانچ مالہ شاد مالہ گیارہ مالہ کا جاپ کرنا چاہیے رہو دیو کے لئے اوم رام رہوی نمہ اس منتر کا ایک مالہ دو مالہ پانچ مالہ شاد مالہ گیارہ مالہ کا نیامیت ابھیاس کریں یا پھر اوم بھرام بریم بھرام سہا راہ وینما اس مندر کا آپ جاپ کر سکتے ہیں دونوں میں سے کسی ایک مندر کا جاپ کر کے آپ اپنے جیون میں راہو کے سوپھل پر ترابط کر سکتے ہیں رو دیو کے لئے ہم دھارمیق ستھانوں پر جاتے رہیں دھارمیق بستو کو کشو ادھائے کرتے رہیں بھنڈاری وغیرہ میں سیوا کرتے رہیں مستق اور کنٹ جیویہ پر کسر کا تلک لگائیں اور راہو دیو کے لئے دیکھیں آپ کو مین راشی والوں کے لئے یہ ویسیس اپاہ ہے لال کتاب کے انزار کہ کوئے کتے گائے ان کو آپ کو اپنی تھالی میں سے بھوجن دینا ہے اس کے علاوہ موک بدھیروں کی سیوا کریں اندھجن یدی ہوتے ہیں تو اندھجنوں کی بھی سیوا آپ کے لئے بہت لاپکاری ہو گئی تو ان میں سے کوئی بھی اپاہے آپ پکڑ کر گروہ کے کوئی بھی اپاہے پکڑ لیجئے کوئی بھی آپ راہو کی پکڑ لیجئے اپنے جیون میں ان کے صبح پھل پردان کریں گے دیکھیں گروہ دیو کا کیا ہوتا ہے جب گروہ دیو ہمارے کہیں بھی بیٹھتے ہیں تو وہ چار بھاہوں کو کبر کرتے ہیں کون سا گرہ بیٹھا ہوا ہے کس کی درشتی پڑ رہی ہے ہر چیز کی نیگیٹیوٹی شماپت کرتے رہتے ہیں تو سب سے پہلے گروہ کے لئے تو آپ ضرور کچھ نہ کچھ کرتے رہیے اور آپ کی لگن کے سوامی بھی ہوتے ہیں گردیو تو گردیو کو بلی کرنا آپ کے لئے تو ہر درشتی سہی سہی ہے تو آپ کو ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں جب بھی بتائیں چینل پر نیو ہے تو پلیچ ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں ملتی ہوں نیکٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے نمسکار اپنا دھیان رکھیں سوست رہیں مست رہیں